جی اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ تین سال گزر گئے اس حکومت کو اور جو بجٹ منظور ہو رہا ہے اس میں سے ترکیاتی بجٹ میں سے ہاں پر کوئی ایک رپے بھی نہیں لگایا جا رہا ہے ماضی میں اس کا بجٹ جو عزاد کشمیر کا جو بجٹ تھا ترکیاتی وہ گیارہ رب تھا اب ایک سو دس فیصد بجٹ جو ہے وہ اس میں ترکیاتی بجٹ اضافہ ہو چکا ہے اس وقت ساڑھے چوبیس عرب جو ہے وہ بجٹ مل رہا ہے اور اس کے باوجود دارہ رکومت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی سڑک پہ ہم کھڑے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تعمیر کی گئی تھی اسی طرح یہاں پر کوئی پارک تعمیر نہیں ہوا کوئی سکول نہیں ہے تعمیر نہیں ہوا اسپتاروں کو صورتحال آپ کے سامنے ہے سیورج ابر رہی ہے یہاں پر بلدیہ جو ہے وہ ناکام ہے بلدیہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سالانہ کرونوں روپے جو ہے اس کی آمندن ہے اور اسی طرح ترقیاتی دارہ اور بلدیہ کی آپس میں جو ہے وہ ایک چپکرش ہے ایک جنگ ہے اختیارات کی جنگ ہے اور جو سیاسی جو ایڈمیسٹری تحینات کی ہیں ان کی جلچسپی نہیں ہے پھر جو ترقیاتی فنڈز آتے ہیں جو جس میں وزیعظم انفرسٹریکچر پروگرام ہے اور کرا لوکل گورنمنٹ کی فنڈز ہے وہ صرف اپنے سیاسی جو عللے تللے ان میں تقسیم کیا جا رہا ہے ایک گلی کو ایک گلی کی تعمیر کرنے کے لیے اگر تین لاکھ روپے ان کو دیے جاتے ہیں وہ وہاں پر وہ پچاس ہزار بھی اکر لگا لیں تو پھر بھی ایک بندہ کہے کہ کوئی فنڈ لگ رہے ہیں تو سارا جو ہے اس وقت جو پیسہ ہو زائیہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے موجودہ جو حکومت ہے اس وقت نولی کی اور جس کے پرائیم میسٹر راجہ فاروق خان صاحب ہیں اپنے اپوزیشن کے دور میں یہ اس وقت حکومت میں بڑی تنقید کرتے تھے کریپشن کی باتیں کرتے تھے ترکیاتی فنڈز ترکیاتی امور کے والے سے یہ نکتہ چینی کیا کرتے تھے انہوں نے آ کے یہاں جو ازاد کشمیر میں ایک سب سے بڑا پروجیت تعمیر و ترقی کے لیے کمیونٹی اینفر سیکچر جو پرگرام انہوں نے شروع کیا جس میں سالانہ ایک ایم ایل اے کو تقریبا ساڑھے چار کروڑ رویہ جو مل رہا ہے جبکہ اس سے پہلے کی حکومتوں میں ایم ایل اے کو سالانہ تیس پینتیس یا چاریس لاکھ رویہ ملتا تھا اور یہ تو کئی گناہ زیادہ بجر چلا گیا میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میرا یہ دعویہ چیلنج ہے کہ اگر اگر کوئی احتساب کا ادارہ کوئی انٹی کریپشن کا ادارہ کوئی اس طرح مواقضہ محصبہ کرنے والا ادارہ ہو یہ جو وزیراعظم کیونٹی انفرسٹرکٹر ڈویلمنٹ پرگرام ہے یہ ازاد کشمیر کی بتر سالہ تاریخ کا سب سے بڑا میگا کریپشن پروجیکٹ ہے یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اربون پہ اربون پہ یہ صرف اور صرف نون لی کے کارکنو کی جیبو میں گئے ہیں یا ان کے جو بڑے وزراء ہیں جو ایم ایل ایز ہیں ان کی تجوریوں میں گئے ہیں زمین پر یہ آپ یہاں مزفر آباد میں دیکھ لیں مزفر آباد میں جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جتنی بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے یہ پیپلز پارٹی کی دور اکمہ سے ہوئی ہے میڈیکل کالیج بننے ہیں یونیویسٹریز بننی ہیں یہ روڈز بننی ہیں جو بھی کام ہوئے موجودہ اکمہ نے مزفر آباد میں نجھے تو نظر نہیں آتا کہ کسی جگہ انہوں نے ایک انڈ بھی لگائی ہو اور یہ بڑی بڑت قسمتی ہے ایک طرح اربون پہ ایک بجٹ ہے زمین پہ کام کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہویا نہ کسی کو زکاعت مل دیا ہے نہ کسی کو نوکری مل دیا ہے نہ کسی کو کوئی چیز بھی نہیں مل دی تک کہ دیکھا انصاف ہے گھر میں چار بیٹے ہیں پانچ بیٹے ہیں کسی کو نوکری نہیں ہے مزدوری کرتا ہے شام کو بچے پکھی ہوتے کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا تو وہ بچے پٹتے ہیں روتے ہیں زلدلے کے بعد جو ہے نا پارک جو ہے ختم ہو گی ہے تو یہاں پہ گاند وغیرہ بہت زیادہ ہے تو ادھر نیلم پارک جو مشہور جگہ ہے اس جگہ پہ پارک ضروری ہونی چاہیے ایک تو صفائی بھی ہوگی دیکھیں جی ابھی ادھر عید پہ منڈی لگی ہوئی تھی نا مسلم کانفریشن والوں نے ٹھیکہ دیا ہوا تھا ادھر تو اس پارک کی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی لوگ ادھر آکے جنازہ وغیرہ بھی پڑھواتے ہیں مقامی لوگ ہیں نا خود ادھر صفائی وغیرہ کیے دیکھ بال کرتے ہیں جب کوئی آ جاتا ہے جی سرکس والے آ گئے تھے بچھلے دنوں تب صفائی ہوتی ہے ورنہ اس پارک کو پوچھتا ہی کوئی نہیں میرا نام عمر ہے میں یہی پہ رہنے والا ہوں اگر اس میں کرونر پہ حرج کی جاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ آپ کے سامنے کا آل ہے ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی وہ چور تھے انہوں نے یہ کیا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے پارکوں کا آل دیکھیں گے یہ بھی ٹوٹے ہوئے اندر ٹوٹے ہوئے سب کچھرا جو بھی کچھرا آتا وہ یہیں پہ پھینکتے ہیں ایک ڈمپر آتا وہ پھینک جاتا ہے دوسرا آتا وہ پھینک جاتا ہے اگر نظم و ضابط ہوتا تو یہ کام ہوتا ہی نا بس ایک کہتا ہے کہ حکومت آئی وہ کہتی ہے ہم یہ کریں گے دوسری حکومت آئی کہتی ہے ہم یہ کریں گے سب چور ہیں یہ دو سال ہوگی پہلے ایک یہاں پہ پچاس پہ ٹکڑ لے گا پھر اندر جانے دیتے تھے تو یہاں پہ اب مٹی بنی اب ہم آکے کھیلتے ہیں صرف بس یہ ہی چلے جاتے ہیں یہاں پہ کوئی پارک بناتے ہیں ہی نہیں ہم بچے کھیلیں کھلیں کھلیں